دوستو آج میں پاکستان کے اس مشہور اور محروف گلوکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں ہیلیکپٹر سے سٹیج پر لائے جاتا تھا ان کا یہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ وہ سترہ زبانوں میں ڈب کیا گیا اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی کی دہائی میں نہ تو سوشل میڈیا تھا اور نہ ہی کیبل نیٹورک لیکن پھر بھی ان کا گانا ہوا ہوا اتنا مشہور ہوا کہ پاکستان کے علاوہ انڈیا میں تقریباً اسی ملین سے زیادہ اس کی کاپیز فروخت ہوئیں ان کے چانچے والے ان کی آواز کے علاوہ ان کے مچو مین سٹائل اور گیٹ اپ سے انہیں بہچانتے ہیں اور انہیں راکنگ پرنس بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں حسن جہانگیر کی حسن جہانگیر یکم جولائی 1962 کو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں اگر آپ کی فیملی کی بات کی جائے تو آپ تیرہ بہنبائی ہیں اور آپ اپنے بہنبائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں حسن جہانگیر کو اے نیئر کشور کمار میندی حسن جیسے لیجنڈ گلوکار بہت پسند ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ حسن جہانگیر نے اپنی پہلی پرفارمس کیسے اور کب دی تھی تو قصہ یوں ہے کہ آپ ساتمی کلاس میں پڑھتے تھے اور اس وقت سکول میں ایک فیر ویل پارٹی ہو رہی تھی یعنی کہ نائنٹھ والے ٹینٹھ کلاس کو فیر ویل پارٹی دے رہے تھے آپ نے اس پارٹی میں ایز اے سنگر حصہ لیا اور آپ نے ایک گانا گیا گانے کے بول تھے چونکہ یہ گانا دو گانا تھا تو آپ کی ایک کلاس فیلو نے اس گانوں کو آپ کے ساتھ گایا تھا حسن جہانگیر کے مطابق آپ کی وہ کلاس فیلو آج کل شکاگو پولس کو ہیڈ کرتی ہیں جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر کامیاب انسان سخت محنت کے بعد اپنے مقام کو حاصل کرتا ہے اسی طرح حسن جہانگیر نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک گروپ کو جائن کر لیا وہ گروپ آپ کو بقیدہ سنگنگ کرنے کا موقع تو نہیں دیتا تھا لیکن البتہ آپ ان کے میوزک انسٹروٹ بغیرہ اٹھا کر گاڑی میں رکھ دیتے تھے اور جب پروگرام ختم ہوتا تھا تو واپس گاڑی میں رکھ کے ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں وہ آپ کو کبھی کبار اپنی پریٹس کے دوران گانا گانے کا موقع دیتے تھے پھر ایک دن وہ وقت آ گیا کہ جس کو حسن جہانگیر کا انتظار تھا آپ کو اسی گروپ نے اپنے ایک نائٹ پروگرام کے آخر پر چانس دے دیا اور آپ نے کشور خمار کا گانا ٹیٹ پر آ کر گیا اور اس گانے کے بول تھے جب آپ نے سٹیج پر آ کر پرفارمس دی تو اس پروگرام کے سننے اور دیکھنے والوں نے اتنی دعا دی کہ آپ کا میوزک گروپ آپ کو اپنے ہر پروگرام میں گانا گانے کا چانس دینے لگا اور اس کے علاوہ آپ کو ہر پروگرام کے بعد 20 سے 60 روپے بھی ملنے لگے اور اس طرح آپ بقیدہ گلوکاری کی طرف آگئے حسن جہانگیر کو امران خان بہت پسند ہیں بطور کرکٹر وہ بہت ہی انہیں پسند کرتے ہیں 1982 میں جیسا کہ سب کو ملوم ہے امران خان کو انجری ہو گی تھی اور انجری ہونے کے سبب انہیں کرکٹ کی ٹیم سے نکال دیا تھا تو اس وقت آپ نے ان سے محبت نباتے ہوئے ان پر ایک گانا لکھا اور اس کو پھر گایا بھی اس طرح آپ نے پاکستان کے اندر ایک نیا ٹرینٹ شروع کیا جس کو بعد میں دوسرے مختلف گلوکاروں نے بھی اپنایا اور اپنی پسندیدیا شخصیت کے بارے میں انہوں نے گانے گئے حسن جہانگیر کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو بچپن ہی سے بارڈی بیلڈنگ کا بھی شوق تھا 1983 میں کراچی میں ہونے والے جونئر مسٹر کراچی کمپیٹیشن میں آپ نے حصہ لیا اور تیسری پوزیشن حاصل کی دوستو حسن جہانگیر گلوکاری کے علاوہ انڈین فلم 16-17 میں ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں اس فلم کے علاوہ آپ کو چھے اس وقت کی مشہور اور معروف ہیرونوں کے ساتھ فلم میں کاسٹ کرنے کی آفر بھی ہوئی لیکن آپ نے وہ آفر کو تھکرا دیا جس کا آپ بعد میں کئی انٹرویوز میں بتا چکے ہیں کہ انہیں اس کا ابھی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ ایکٹنگ میں بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے اور گلوکاری میں وہ دو تین گانے گا کر اتنا پیسہ کمالیتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں حسن جہانگیر کے چند مشہور نگموں کی تو ان کے بول کچھ اس طرح ہیں ہٹو بچو دل جو تجھ پہ آیا ہے شاوہ کے نخرہ گوریدہ آ جانا دل ہے دیوانا ریمجم ریمجم بارش برسے اگرہ شامل ہیں دوستو حسن جہانگیر جتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اتنے ہی بڑے انسان بھی ہیں آپ یونیسیف اور یونیٹر نیشن کے لیے بھی کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ آپ خود بھی ایک انجیو چلاتے ہیں اور آپ کی انجیو کا نام ہے نیشنل آرٹ فونڈیشن اس کے علاوہ آپ ڈکے چھپے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں حسن جہانگیر پاکستان کے علاوہ چائنہ امریکہ انڈیا اور جہاں جہاں اردو سنی اور سمجھی جاتی ہے بولی جاتی ہے وہاں پر اپنی گائی کی کا مزارہ کر چکے ہیں حسن جہانگیر کے آوارز کی بات کریں تو انہیں پاکستان میں دو دفعہ نگار آوارڈ چائنہ میں انہیں تین دفعہ آوارڈ مل چکے ہیں اس کے علاوہ وہ امریکہ میں بھی آوارڈ حاصل کر چکے ہیں آخر پر ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ وہ اچھے اچھے گانے گاتے رہیں اور حکومت پاکستان بھی ان کے خدمات کو سراتے ہوئے انہیں پرائیڈ آف پرفارمس سے نوازے دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے اپنا پیار دیجئے اپنی محبت دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائج کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ بہت سارا اپنا خیال رکھئے تینکیو سو مچ بہت سارا اپنا چینل کو سبسکرائے